سہرت پار سے دیشتگردی اب برداشت نہیں کر سکتے وزیراعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا کہا ہمسایہ ملک کی زمین دیشتگردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے قابلہ اجلاس خطاب میں مزید کہا کہ ملک کو کرز کی دلدل سے نکالیں گے آئیم ایف نے ٹیکس بڑھانے کا کہا ہے ہمیں شہانہ طرح زندگی کو ختم کرنا ہوگا غیر ضروری محکموں کو ختم کر کے حکومتی اخراجات کم کریں گے پچھلی حکومت میں سیاست قربان کر کے ریاست کو بچایا اب ہمیں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا پاکستان اور آئیم ایف کا سکاف لیول معاہدہ تیپا گیا آئیم ایف علامی کے مطابق معاہدے کی حتمی منظوری ایکزیکٹی بورڈ آئندہ مہندے گا پاکستان کو ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی آخری کسٹ جاری کی جائے گی علامی میں کہا گیا کہ پاکستان نے معاشی اہداف پر بہترین کا رگردگی دکھائی نگران حکومت وزارت خزانہ اور سٹیٹ بینک نے تیشدہ پروگرام پر سختی سے عمل کیا نئی حکومت کا بھی پولیسیاں اور اصلاحات جاری رکھنے کے عظم کا عیادہ نئے قرض پروگرام کی حصول میں بھی دلچسپی ساہر کر دی بانی پی ٹی آئین یا الیکشن میں دھاندی کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست آئر کر دی ملک میں بننے والی وفاقی اور سبائی حکومتوں کو فوری کام سے روکنے کے استعداء درخواست میں سپریم کورٹ سے غیر جانبدار حاضر سرویسز جزیز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کے استعداء کمیشن نام انتخابات کا آڈٹ اور اس کے بعد کی آنے والے نتائج کا آڈٹ کرے جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے درخواست میں استعداء سانیہ نو مائی کے پانچ ملزمان کی تھانا نیو ٹون میں درج مقدمے میں زمانت منظور سپریم کورٹ نے پولیس اور پروسیکیشن کو آڑے ہاتھوں لے لیا جسٹس جمال خان مندخیل نے ربانکس دیئے کیا ریلی نکالنا یا سیاسی جماعت کا کارکن ہونا جرم ہے طلبہ یونین اور سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگانے سے ہی آج یہ بربادی ہوئی دہشت گردی سانیہ آرمی پبلک سکول پشاور اور کوئٹا کے چہری میں ہوئی تھی اصل دہشت گردوں کو پکڑتے نہیں ریلیوں والوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں حکومت بہور غیر سجیدہ اقدامات کر رہی ہے اسد کیسر کی میڈیا سگفتگو کہا ہم صرف پارلیمنٹ کو طاقتور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ملک میں اس وقت آئین معطل ہے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے آخری حد تک جائیں گے دہشت گردی کے واقعات پر تشویش ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جیل حکام کو بانی پی ٹی آئی سے آج وقلہ کے ملاقات کرانے کا حکم جلسہ کی درخواست پر جلائی انتظامہ کو دو دن میں فیصلہ کرنے کا حکم نے دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سگفتگو میں شیر افضل مروت نے کہا عدالت نے جمعہ کے روز تک ہمیں کوپی فرام کرنے کا حکم دیا ہے ممکنہ طور پر جلسے کی اجازت نہ ملی تو دوبارہ ہائی کورٹ جائیں گے ادھر شیری مزاری کا نام ایسل سے نکالنے کی درخواست پر نوٹس وزارت داخلہ اور دیگر فریقین سے جواب تلم آئیم ایف سے مذاکرات کی کامیابی کو بڑا کارنامہ سمجھے جا رہا ہے کرز لینا کینسر سے بڑی بیماری ہے امیر جماعت اسلامی سلاج الحقہ سامیدار سے خطاب کہا ہماری ساری معیشت کے انحصار کرزوں پر ہے کرز میں ڈوبی قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی غلامے کی طرف جانے والا پہلا قدم مقروض ہونا ہے اور پنجاب میں سینٹ کی نشستوں پر اکیس امیدواروں کے کاغذات نامزد کی منظور جنرل نشستوں پر موسیل نکوی آہد سیما مصدق ملک کے کاغذات نامزد کی منظور ولید اقبال شہزاد وسیم عمر صرفراز سیما اعجاز میں نحاس کے کاغذات نامزد کی بھی منظور کر لیا گئے پروید رشید حامد خان راجہ ناصر عباس تلال بدر چہدری اور ناصر بٹ کے کاغذات بھی منظور ہو گئے الیکشن کمیشن نے چارہ صبحوں میں نو ایپلیٹ ٹربیونل تشکیل دے دیئے اسلام آباد سیشن عدالت میں احتجاج اور توڑ پھوڑ کے کیس عدالت نے بانی پی ٹی آئی شیخ رشید اور دیگر کو بری کر دیا بانی پی ٹی آئی کو دو مقدمات میں بریت کی درخواست منظور کر لی گئی ہے اسلام آباد سیشن عدالت میں احتجاج اور توڑ پھوڑ کا کیس عدالت نے بانی پی ٹی آئی شیخ رشید اور دیگر کو بری کر دیا بانی پی ٹی آئی کی دو مقدمات میں بریت کی درخواست بھی منظور کر لی گئی ہے اسلام آباد سیشن عدالت میں احتجاج اور توڑ پھوڑ کا کیس ہے عدالت نے بانی پی ٹی آئی شیخ رشید اور دیگر کو بری کر دیا ہے بانی پی ٹی آئی کی دو مقدمات میں بریت کی درخواست بھی منظور کر لی گئی ہے باری کر دیا بانی پی ٹی آئی کی دو مقدمات میں بریت کی درخواست بھی منظور کر لی گئی ہے اہم ڈیولپمنٹ ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد سیشن عدالت میں ہتجاز اور توڑ پھوڑ کیس کا یہ معاملہ ہے عدالت نے بانی پی ٹی آئی شیخ رشید اور دیگر کو بری کر دیا بانی پی ٹی آئی کی دو مقدمات میں بریت کی درخواست کو بھی منظور کر لیا گیا ہے